پنجاب میں پیر سے پبلک ٹرانسپورٹ کا پہیہ چل پڑے گا پیٹرولیا مسنوات کے قیمتوں میں کمی کے سمراض بھی عوام تک پہنچیں گے حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان ایسو پیس پر اتفاق ایسی بسوں کے قرائوں میں اٹھارہ فیصد کمی کی جائے گی فیاضل حسن چوہان کہتے ہیں شہروں کے درمیان پبلک ٹرانسپورٹ تیش شدہ ایسو پیس کے تحت کھولنے کا فیصلہ کیا ہے سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری پنجاب حکومت کا عید پر ایک ہفتے کی تاتیلات دینے کا اصولی فیصلہ پچیس سے اکتیس مئی تک چھٹیاں ہوں گی وزیدیالہ پنجاب اسمان بزدار کے زرستدارہ تجلاس میں منظوری دی جائے گی خبر پختونخواہ میں پیر سے پبلک ٹرانسپورٹ کھل جائے گی مشیر اطلاعات اجمل وزیر کہتے ہیں ٹرانسپورٹرز پیٹرولیم اسنوات کے قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچائیں گے عوام کی ذمہ داری ہے نرمیوں کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں سوبے میں حجام کے دکانے جمعہ ہفتہ اور اتوار کو بھی کھولی رہیں گی آدھا تیٹر آدھا بٹے سمجھ سے وہاں بسوں اور جہازوں کو صوبے اجازت دے رہی ہیں پرینس کو نہیں شیخ رشید کہتے ہیں ہمیں پیر تب پرینس سلانے کی اجازت دی جائے ورنہ رش اتنا ہو جائے گا کنٹرول نہیں ہو سکے گا اجازت نہ ملی تو لوگوں کے پیسے واپس کر دیں گے ڈس انفیکٹ کیا جا رہا ہے سماجی فاصلوں کی پابندی ماسک اور سینٹائزرز کا بھی استعمال ایس او پیس کو فالو نہیں کر رہے ہیں اگر یہی آل را اسی طرح ایس او پیس کو فالو نہیں کیا گیا گریفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں مقدمہ بھی درج ہو سکتا ہے اور بغیر ماسک اور گلوز کے پہنے ہوئی لوگوں کو کورنٹائن بھی کر سکتے ہیں ملوچستان حکومت کا ایس او پیس پر عمل درامت نہ کرنے والوں کی گریفتاری مقدمہ درش کرنے کا فیصلہ سبائی وزر داخلہ میرز یاولہ لانگو کہتے ہیں لوگ ڈاؤن میں نرمی کے بعد عوام اور دکانداروں کو جانب سے ایس او پیس پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا عوام کو از خود ایس او پیس پر عمل کرنا ہوگا حکومت کو سکتی کرنے پر مجبور نہ کریں سخت لوگ ڈاؤن کی سخت خلاف ورزیاں لہور میں لوگ ڈاؤن کے دوران بھی کاروبار جاری چنگی عمر صدو بازار میں 58 دکانے سیل 11 دکاندار گریفتار فیصل آباد میں بھی دکانداروں نے ایس او پیس کی دھجیاں بکھیر دیں کئی مقامات پر دکانیں کھول لکھائیں چھوٹی عید کے بعد گرفتاریاں دونوں طرف سے ہوں گی 31 جولائی تک نیب جھاڑو پھیڑتے گا شیخ رشید کا بڑا دعویٰ کہتے ہیں شہباز شریف اپنے جال میں خود ہی بھز گئے اپنا سوفیر بدلہ تو ہی بچ سکتے ہیں نون لیگ و پیپلز پارٹی کہیں نہیں کھڑی عمران خان پانچ سال پورے کریں گے عمران خان کے دور میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قانون پر کوئی اثر ہو محکمہ موسمیات نے وزارت مذہبی امور کی ایک نامانی رویت حلال کمیٹی کا چاند کے پیشکوئی نہ کرنے کا مطالبہ بھی نظر انداز کر دیا شہباز کا چاند نظر آنے کی پیشکوئی کر دی محکمہ موسمیات کے مطابق شہباز 1441 ہجری کا چاند 22 ماہ کی رات پیدا ہونا شروع ہو جائے گا 29 رمضان کو چاند نظر آنے کا امکان کم ہے 24 ماہ کو چاند نظر آنے کے قوی امکانات ہیں پاکستان میں کورونا مزید 31 زندگیاں نکل گیا امبات کی مجموعی تعداد 834 تک جا پہنچی 24 گھنٹوں میں 1581 نئے کیسز ریپورٹ وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 32799 ہو گئی اتھر بیالیز ڈاکٹر سمیت مزید 55 ہیلتھ کیر ورکرز کا ٹیسٹ مصبت آ گیا سندھ میں کورونا کے مزید 13 مریض سلبسے امبات کی مجموعی تعداد 268 ہو گئی 674 نئے کیسز ریپورٹ متاثرین 15590 تک جا پہنچے 119 مریضوں کی حالت تشویشناک وزیراعلا مراد علی شاہ کہتے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں چار ہزار چار سو سرسٹ ٹیسٹ کیے گا پنزاب کے مختلف علاقوں میں فصلوں کے دشمن ٹی ڈی دل کے حملے خانے وال مزفرگر علی پور میں ٹی ڈی دل نے تباہی مچا دی فصلوں اور باغات کو بڑے پیمانے پر نقصان ٹی ڈی دل کے جھنٹ کبیر والا شہر میں بھی داخل جھنگ کے علاقے احمد پورسیال اور شورکوٹ میں بھی ٹی ڈی دل کا حملہ فصلوں کو چٹ کرنا شروع کر دیا خلاف زابطہ تائینات افسران کی گمراہ کن ریپورٹ پر ایکشن وزارتوں اور ڈیویزنز نے تصدیق شدہ ریپورٹس کابینا ڈیویزن میں جمع کروا دیں مختلف اداروں میں پیچتر سے زائد افسران خلاف زابطہ تائینات کیے گئے ذرائع کے مطابق خلاف زابطہ تائینات افسران سے من پسند فیصلے کروائے گئے کورونا وائرس از خود نوٹس اچھارہ مئی کو سمات کے لیے مقرر سپریم کورٹ نے سمات کے لیے نیا بینچ تشکیل دے دیا چیف جسٹس گلزار احمد بینچ کی سربراہی کریں گے جسٹس عمر عطابندیال اور جسٹس سجاد علی شاہ کی آدم دستیابی پر نیا بینچ تشکیل دیا گیا ادھر وفاقی اور پنجاب حکومت نے ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا کراچی میں ایف آئے کاؤنٹر ٹیرریزم بنگ کی بڑی کاروائی سپیشل برانچ پولیس کا ای ایس آئے گرفتار ایف آئے کے بطابق ای ایس آئے مصور نقوی رو سلیپر سل کا اہم رکن دوہزار آٹھ میں ٹریننگ کے لیے بھارت بھی جا چکا ہے ملزم ٹارگٹ کلنگ اور دیشتگردی کے کاروائیوں میں ملوث ائرپورٹ پر ساتھیوں کی آمد و رفت میں سہولتکاری بھی کرتا تھا تعلق ایم کیو ایم لندن سے ہے کراچی والوں کو کوئی انجانہ خوف ہے یا پولیس پر عدم اعتماد کسی بھی واردات کے بعد شہری شکایت تو کرتے ہیں مگر مقدمات درش کروانے سے گوریزہ ہیں کراچی پولیس کے وارڈ سیپ نمبر پر روما سال اب تک چار ہزار آٹھ سو اکیس شکایات آئیں شہریوں کی اکثریت نے شکایات کے بعد مقدمات درش کروانے میں دلچسپی ہی نہیں دی کرونا وبا کے تناظر میں کسیر الجہتی حکمت عملی تیار کی گئی وزیرالہ پنجاب عثمان بزار کہتے ہیں عام آدمی کی معاشی مشکلات کا احساس کرتے ہوئے لوگ ڈاؤن میں نرمی کی ہے کرونا کے خطرات بدسور موجود ہیں سب کو احتیاط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا ایسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے پر کارہوائی کی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں رخشان میر دنیا کے سب سے بڑے تھری سکسی ڈگری ورچل نیوز ٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین بڑی خبر یہ ہے کہ سنوار سے پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ کا پہیہ چل پڑے گا ایسو پیس کیا ہوں گے بتائیں گے اس بولیٹن میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ انزل آئفان بولیٹن کا آغاز اسی اہم خبر کے ساتھ کہ پنجاب میں پیس سے پبلک ٹرانسپورٹ کا پہیہ چل پڑے گا پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں کمی کے سمراد بھی عوام تک پہنچائے جائیں گے حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان ایسو پیس پر اتفاق ہو چکا ہے ایسی بسوں کے کرائوں میں اچھارہ فیصد کمی بھی کر دی جائے گی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہی ہیں کہ پنجاب میں پیر سے پبلک ٹرانسپورٹ کا پہیہ چل پڑے گا اور اسی حوالے سے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں کمی کے سمراد بھی عوام تک ایسے ہی پہنچائے جائیں گے جبکہ حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان ایسو پیس پر بھی اتفاق کر لیا گیا ہے اور اس دوران ایسو پیس کو فالو کرنا پڑے گا ایسو پیس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کا روائی بھی عمل میں لائی جائے گی جبکہ ایسی بسوں کے کرائوں میں اچھارہ فیصد کمی بھی کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی پیٹرولیم اسنوات قیمتوں میں جو کمی آئی ہے اس کے سمراد بھی عوام تک ایسے ہی پہنچائے جائیں گے ساتھ ہی ساتھ حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان ایسو پیس پر اتفاق رائے بھی ہو گیا ہے اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ حکومت پنجاب کے جانب سے سرکار ملازمین کو خوش خبری پنجاب حکومت کا ایک ہفتے کی تاتیلات دینے کا اصولی فیصلہ اید تاتیلات کی تجویز وزید علا پنجاب کو پیش کی جائے گی پرچیس ماہ بروز پیر سے اکتیس ماہ اتوار تک چھٹیاں ہوں گی ایک اہم خبر ہے جس کے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں کہ حکومت پنجاب کے جانب سے سرکار ملازمین کو خوش خبری سنا دی گئی ہے پنجاب حکومت کا ایک ہفتے کی تاتیلات دینے کا اصولی فیصلہ سامنے آیا ہے اور اید تاتیلات کی تجویز وزید علا پنجاب کو پیش کی جائے گی اور ناظرین وزیر ریلوے کا اید کے بعد نیپ کا جھاڑو پھرنے کا دعویٰ کہتے ہیں چھوٹی اید کے بعد گرفتاریاں دونوں طرف سے ہوں گی شہباز شریف کے لیے لاک ڈاؤن نہیں لاک اپ ہوگا ٹرینے چلانے کے لیے ہمارے ایس او پیس تیار ہیں اجازت ملے تو کل ہی ٹرینے چلا دیں گے جیسے حالات ہیں ڈر رہے ہیں ریلوے کہیں دیوالیاں نہ ہو جائے رضی رید کے چاند کی بات کریں تو محکمہ موسمیات نے وزارت مذہبی امور کی ایک نہیں مانی رویت احلال کمیٹی کا شوال کا چاند کی پیش کوئی نہ کرنے کا مطالبہ نظر انداز کر دیا گیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق شوال چودہ سو اکتالیس ہجری کا چاند بائس ماہ کے رات پیدا ہونا شروع ہو جائے گا اور انتیس رمضان کو چاند نظر آنے کا امکان کم ہے ادھر شوال کا چاند دیکھنے کے لیے رویت احلال کمیٹی کا اجلاس کب ہوگا اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں اسلام آباد سے موجود ہیں ہمارے نمائندے فہیم اختر جی فہیم اختر بتائے گا جلاس کب ہونے والا دیکھیں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے جو مرکزی رویت احلال کمیٹی ہے اس کا جلاس طلب سے لیا گیا ہے اور وزارت مزید امور کے مطابق جو مرکزی رویت احلال کمیٹی کا جلاس ہے مفتی ملی گو رحمان کی دیرستارت منتیس ہمزان مبارک سئیس مائی کو کراچی میں ہوگا جبکہ دونل روز احلال کمیٹیوں کے جو مقررہ کے جلاس ہیں وہ مقررہ مقامات پر ہوں گے جبکہ روز احلال کمیٹی نے محکمہ موسمیات کو عید کے چاند یعنی کہ شوال کے چاند کی پیشنگوئی سے بھی روک دیا ہے اور وزارت مزید امور کے ذریعے محکمہ موسمیات کے ایک مرافقہ ارسال کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ محکمہ موسمیات کو چاند کے مطالعے کسی طرح کی پیشنگوئی کرنے سے روکا جائے کیونکہ اگر محکمہ موسمیات پیشنگوئی کرتا ہے تو اس سے قوم میں تقسیم پیدا ہوتی ہے جیسے کہ ماضی میں بھی عرب دال مبارک کے چاند جو پر بھی قوم تقسیم ہوئی اور خیبر کسیوں کا شہی زلا میں روز رکھے جائے اور ناظرین وفاقی حکومت نے عید پر ساتھ چھٹیوں کی تجویز صوبوں کو بھیجوا دی ہے جمعہ تلویدہ اور نماز عید سے مطالق تجاویز بھی صوبوں کو ارسال کر دی گئی ہیں مساجد میں جمعہ تلویدہ کی محدود اشتبات کی تجویز بھی دے دی گئی ہیں وفاقی حکومت نے عید پر ساتھ چھٹیوں کی تجویز صوبوں کو بھیجوا دی ہے اور جمعہ تلویدہ اور نماز عید سے مطالق تجاویز بھی صوبوں کو ارسال کر دی گئی ہیں بات کریں گے وقاس باکر ہماری ساتھ موجود ہیں وقعات بتائیے گا چھٹیوں سے متعلق تجاوید صوبوں کو بھیجوا دی گئی ہیں حتمی اعلان کب تک ہو جائے گا؟ جی بالکل وفاقی حکومت کی جانت سے کرونا وائرس کی صورتحال اور لوگ ڈاؤن کے حوالے سے مختلف تجاوید ان سی او سی میں ذریعہ غور ہیں اور صوبائی حکومتوں کو کچھ تجاوید وفاقی حکومت کی جانت سے ارسال کی گئی ہیں جس میں نماز عید کی اجتماعات جمہت الویدہ کی اجتماعات اور وفاقی حکومت کی جانت سے ایت کے موقع پر ساتیلات کے حوالے سے ہیں اس حوالے سے جو صوبائی حکومتوں کو تجاوید ارسال کی گئی ہیں اس میں وفاقی حکومت کی جانت سے بتایا گیا ہے کہ وفاقی حکومت 25 مئی سے جہاں ایت کی تاتیلات کا اعلان کرنا چاہتی ہے اور 7 روز ملک برنے ایت کے موقع پر ساتیلات ہوں گی صوبائی حکومتوں سے کوئی کہا گیا ہے کہ وہ اس لیے میں تجاوید میں کہ ان سات روزی تاتیلات کے دوران کون سے کاروباری سرگنیوں اور عوامی سرگنیوں پر پابندی رکھی جائے اور کون سے کھلے رکھے جائیں اس حوالے سے وفاقی حکومت کی جانت سے لگوں کو یہ تجریب بھی دی گئی ہے کہ جمعہ الویدہ کے اجتماعات کے لیے ایک ہی مسجد میں الگ الگ اوقات کے ساتھ نماز کے ادائیگی ممکن بنائی جائے تاکہ لوگوں کا رش کم ہو جبکہ نماز عید کی اجتماعات کے حوالے سے بھی وفاقی حکومت کی جانت سے تجاوید دیرے غور ہیں ان میں یہ شامل ہے کہ کچھ کھلے مقامات پر عید کی نماز کی اجتماعات کی اجازت بھی جائے لیکن اس میں سوشل دسٹنسنگ اور سعداد کو محدود رکھا جائے تاکہ جائے ایک ہی جو کھلے مقامات پر ایک سے زائد مرتبہ نماز عید کی اجتماعات ہو اور لوگوں کا رش کم سے کم ہو سبائی حکومتوں کو جو محصودہ تجاوید ہیں اور جو اس حوالے سے سبائی حکومتیں اپنے اپنے طور پر اس کا تاہید جائدہ لیں گی اور پھر سفارشات سفاقی حکومت کے انسی ایو سی کے اجلاس میں اور پھر وزیراعظم کی درستدارت جو قومی کمیٹی ہے اس کے اجلاس میں تجاوید رکھیں گی اور امکان ہے کہ آئندہ دو روز میں نماز عید کی اجتماعات ترکی میں کرونا وائرس سے متاثرین کی مدد کے لیے اوورسیس پاکستانی کمیونٹی پیش پیش ہے اوورسیس پاکستانی نہ صرف اپنے ہم بطنوں بلکہ مقامی ترک بھائیوں کی مدد بھی کر رہے ہیں استمبول میں پاکستانی گروشری سٹور کے جانب سے گھروں میں محصور مستحق افراد کو راشن فراہم کیا جا رہا ہے دیکھئے آتف بٹ کی ریپورٹ کرونا کی وبا کے دوران دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں کہیں تبی عملے کو مفت ٹیکسی سروس فراہم کی جا رہی ہے تو کہیں راشن اور خوراک کا انتظام کیا جا رہا ہے ترکی کے شہر استمبول میں بھی اوورسیس پاکستانی مصیبت زدہ افراد کی مدد میں پیش پیش ہیں استمبول کے علاقے آکس رائے میں پاکستانی گروشری سٹورز کی جانب سے مستحق افراد کو مفت راشن فراہم کیا جا رہا ہے گھروں میں محسور افراد کو ان کے گھر کی دہلیز پر امدادی سامان مہیا کیا جا رہا ہے جبکہ وہ دکان پر خدا کر بھی راشن اور دیگر اشیاء ضروریہ حاصل کر سکتے ہیں پاکستانی کی درہا ترکی میں بھی ہم اپنے پاکستانیوں کی مدد کر رہے ہیں یہاں تقریباً پینتیس ہزار ایسے ایسے لوگ ہیں جو اکامت نہیں رکھنے کے وجہ سے باہر مدد مانگنے کے لیے نہیں جا سکتے میں نائنٹی ٹو نیوز کا بہت زیادہ شکر گزاروں کہ وہ اس کارے خیر میں ہماری مدد کر رہے ہیں اور ہم بھی ان کی مدد سے ان پاکستانیوں تک سامان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جو اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے ان کے گھروں پہ جا کر راشن پہنچائے جا رہا ہے یہ بہت ہی کارے خیر ہے جو لوگ ادھر فسے ہوئے ہیں لہذا میری التماع ہے کہ لوگوں سے اور جو بھی حساب حصیت ہے وہ اپنے حساب سے آ کے فیور کریں جو لوگ فسے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں زیادہ نہیں تو کم جتنا جتنی حصیت ہے اس حساب سے ہم بھی تعاون کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی آ کے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں گھڑی میں ہم سب کو دل کھول کر ایک دوسرے کی مدد کرنا ہوگی مخیر حضرات زیادہ سے زیادہ اتیاد دیں تاکہ مسئبت کی اس گھڑی میں متراثرین کی بھرپور امداد کی جا سکے ترکی میں مقیم عبر سیز پاکستانیوں کے لیے پاکستانی سفارت خانے اور کانسلیٹ کی جانب سے بھی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں دور امزال کے اس بابرکت مہینے میں ہر کوئی صاحبی صحیحت غریبوں کے لیے امداد کا انان کرتے ہیں اسی طرح اکثرائے کے علاقے میں ارشاہ صاحب جو گلاسی سٹور چلا رہے ہیں انہوں نے ملسک فرال کے لاشا کا تمام کیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ میسیز بھی کریو کیا ہے کہ آئیتہ بھی کوئی ضرورت مند بلجیدک میری دکان پر آ کر راشا سے مستفید ہو سکتا ہے آتی بانٹ نائنٹی ٹو نیوز ترکی روز کے شہر کارام نے واقع خوبصورت مسجد قلشری فرید تعمیر میں اپنی مثال آپ ہے سفید اور آسمانی رنگ کے خوبصورت انتزاج والی کے مسجد دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں جھکر لیتی ہے خوبصورت مہراہیں بلند مینار منفرد طرز تعمیر اور مسجد کی بناوت اپنی مثال آپ ہیں تفصیلات نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز شاہد گھومن کے اس رپورٹ میں دیکھیا اسی سب سے بڑی مسجد ہے اسے سولمی صدی میں روایتی ولگا اور بلغاریا کے انداز میں تعمیر کیا گیا جبکہ یورپی نشات ثانیہ کے اولین دور کا عثمانی انداز بھی اپنایا گیا سفید اور آسمانی رنگ کے خوبصورت انتزاج سے بنی مسجد قل شریف کی امارت دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں جھکر لیتی ہے خوبصورت مہرابیں بلند مینار منفرد طرز تعمیر دیکھنے والوں کا دل مہ لیتے ہیں داخلی دروازے کے ساتھ ہی مسجد کا انتہائی خوبصورت موڈل آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے ننگین کمکموں سے مزین فانوس مسجد کے مرکزی حال کی شان بڑھا رہا ہے جبکہ اندرونی دیواریں اور کھڑکیاں فن تعمیر کا شاندار نمون مسجد کو شہید کر دیا تھا تاتار دانشوروں کا کہنا ہے کہ کل شریف مسجد کے چند اناثر ماسکو میں قائم مشہور سینٹ بازل گرجے میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں جن میں آٹھ منار اور ایک مرکزی گمبت شامل ہے جو روایتی روسی طرز تعمیر سے مطابقت نہیں رکھتا انیس سو چھانوے میں اس مسجد کی دوبارہ تعمیر کا آغاز ہوا جو جدید طرز تعمیر کی حامل ہے کل شریف مسجد کا افتتا چوبیس جولائی دو ہزار پانچ کو ہوا جس کی تعمیر کے لیے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے کثیر امداد مہیا کی شاہد گومن نائنٹی ٹو نیوز قازان روس برمنگا میں کوئن ایلیزبیت ہاسپٹل کے بہار ایشن کمیونٹی نے اپنے مقصوص انداز میں ڈھول کی تھاپ کے ساتھ تی بی عملے کو خراج تحسین پیش کیا ہے اس منفرد خراج تحسین کو شعبہ سہت سے وابستہ ورکرز این ایچ ایس عملے اور دیگر ورکرز نے خوب انجوائے کیا اسی موقع پر فلاحی تنظیموں نے این ایچ ایس ورکرز میں کھانا بھی تقسیم کیا مزید احوال برمنگا سے عابد قازمی کی ریپورٹ میں برطانیہ بھر کی طرح برمنگا میں بھی کوئن ایلیزبیت ہسپٹال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر ورکرز کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے اس بار اس کارے خیر کے لیے ایشیای کمیونٹی سامنے آئی ہے شعبہ سہت سے وابستہ ورکرز این ایچ ایس عملے اور دیگر اہم ورکرز کو ایشیای کمیونٹی نے اپنے روایتی انداز میں ڈھول کی تھاب پر خراج تحسین پیش کیا تالیاں بچا کر طبی عملے کی خدمات کو سراہا گیا لوگوں نے اپنے گھروں کے مرکزی دروازوں پر کھڑے ہو کر ورکرز کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا ڈھول کی آواز سن کر ہسپتال کے اندر موجود مریض دیگر کمیونٹی ورکرز اور ایمولنس ورکرز خوب انجوائی کرتے رہے اس موقع پر فراہی تنظیم اسلامی ویلفر ٹرسٹ مسلم ہینڈز نے برکی ویلفر کے ساتھ مل کر این ایچ ایس سٹاف کو خضائیت سے بھرپور کھانا تقسیم کیا جس میں این ایچ ایس سٹاف اور ایمولنس ورکرز نے ان تنظیموں کا شکریہ ادا کیا جو مشکل کی اس گھڑی میں ان کی دیکھ بھال کر رہی ہیں اس موقع پر اسلامی ویلفر ٹرسٹ کے محمد یاسین اور واجد علی برکی نے نائنٹی ٹیون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کے وبا کے خلاف لڑنے والے طبیعی عملے کا خیار رکھنا ہمارا فرض ہے انہیں روزانہ کی بنیاد پر کھانا فراہم کیا جا رہا ہے این ایچ ایس کے سٹاف فرنٹ لائن کی ورکرز اور جو نیڈی بندے جو کوارنٹین میں گھروں میں بند ہیں ان کے گھروں میں ہم ڈلیور کر رہے ہیں ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے والنٹیئرز ہیں لیکن میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیس جو جو لوگ ہیں جو بھی آپ کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس نیک کام کے لیے پلیس اس میں کانٹریبیوشن کریں اس کے ساتھ ہی انیس ٹیڈیوز سے فلوقت اتنا ہی باخبر رہے دیکھتے رہے نائنٹی جو نیوز یوکے